شیعہ علماء کونسل لاہور کے زیر احتمام مادل ٹون بیت الامن میں سربراہ حزب اللہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے حوالے سے ایک تازیارتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت مرکزی رہنماء شیعہ علماء کونسل حافظ قازم رضا نکوی نے کی اجلاس میں چیرمن عالمی روحانی فورم علامہ محمد حسین گولڑوی چیرمن کلمسالک مشایخ مفتی عاشق حسین اگزیکٹیو میمبر پیس کمیٹی کاسم علی کاسمی جنرل سیکٹری شیعہ علماء کونسل لاہور سید جعفر علی شاہ مولانا یوسف جعفری میجر امیر محمد حسین زاکر غلام کمبر چودری صغیر عباس ورک چودری صفدر حسین مان علی سبتین سبزواری پی نو بہر شاہ سید آزم علی نکوی ملک فقیر حافظ عزر حسین قادری اور شعب رضوی نے شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کاسم علی کاسمی نے کہا کہ سید حسن نصر اللہ نے اپنی مجاہدانہ زندگی بسر کی سید حسن نصر اللہ نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو راہ اسلام میں قربان کیا سید حسن نصر اللہ نے یزید وقت کا مقابلہ کردار حسانی کے مطابق کیا سید حسن نصر اللہ کی زندگی مظلومین جہاں کے لیے ایک نعمت تھی مفتی سید آشک حسین نے کہا کہ ہم اتحاد وعدت سے شہید حسن نصر اللہ کا مشن آگے جاری رکھیں گے اس موقع پر سیٹی ون نیو سے مزید گفتو کرتے ہوئے کاسم علی کاسمی پی نو بار شاہ اور مفتی سید آشک حسین نے کہا کہ آج عظیم مجاہد شہید قدس شہید حسن نصر اللہ کے حوالے سے ان کی مجاہدانہ خدمات ان کی علمی خدمات مظلومین کا سہارہ بننا یہ ان کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے یہ تازیت اجلاس جس میں مفتی عظم بخستان مفتی عاشق حسین صاحب محمد حسین گھلوی صاحب پی نو بہار شاہ صاحب حافظ سید قاضی مرزا نکوی صاحب سید جعفر علی شاہ صاحب محترم صفدر حسین جعفر صاحب اسی طریقے سے علامہ یوسف جعفر صاحب اور دیگر تمام مقابرین موجود تھے سب نے مل کے شہید حسن نصر اللہ کی خدمات کے حوالے سے پوچھنی ڈالی اور ہم سمجھتے ہیں کہ شہید کی جو زندگی تھی وہ مسالک سے بالاتار ہو کے مذاہب سے بالاتار ہو کے دکھی انسانیت مظلوم لوگوں کی خدمت کے لیے جو انہوں نے وقف کی تھی یہ ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مظلومین کی مدد کے لیے میدان میں رہیں ظالمین کے راستے میں رکاوٹ بنے ایک دیوار بن کے اپنی زندگیاں بسر کریں نا صرف شہید حسن نصر اللہ کی زندگی سے یہ نچوڑ حاصل ہوتا ہے بلکہ شہید کربلا سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا بھی یہی درس ہے شہید نے جس مجاہدانہ انداز میں زندگی بسر کی جس غیرت مند انداز میں زندگی بسر کی اور جس بہترین انداز میں زندگی بسر کی یقیناً وہ شہدہ کربلا کے درس کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے عزت کے ساتھ زندگی بسر کی میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت ہے کہ ہر انسان اپنے دائیں بائیں بیٹھے مظلوم انسان کی مدد کرے اور اس پہ جو ظلم کر رہا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بنے یہی شہید حسن نصر اللہ کی زندگی کا مشن تھا مقصد تھا اور اس عظیم مقصد کو ہم سب کو آگے لے کے چلنے کی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ وہ دن محمد مسلمہ کو جلد ملیں گے کہ ہم اسرائیل اور اس کے جو پشتی بان ہے اور اس کے جو ہواری ہیں ان کو اس کا برپور جواب دے پائیں گے یہ امت کی شہادت ہے یہ شہادت کسی ایک فقط فرد واحد کی شہادت نہیں یہ شہادت بیت المقدس کے پیردار اور روزہ رسول اللہ علیہ وسلم اور کعبت اللہ کے یہودیوں کے راستے میں ایک بھاری بھرکم چٹان کی شہادت جو ہے یہ امت کے لیے ایک علمیہ ہے اور امت کو بیداری کا پیغام دیتی ہے اگر امت بیدار نہ ہوئی تو تیری بربادیوں کے مشورے ہیں اسمانو میں